بارش کے موسم شروع ہوتے ہی آلو پیاز کے پکوڑے کھانے کی کریونگ تیز ہو جاتی ہے لیکن اس مانسون پیاز اور آلو کے پکوڑے نہیں ٹرائی کرے تو پھر کیا کہ ٹرائی کرے آلو کے کرکورے لچے دار چٹ پٹے پکوڑے کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں آئیے جانتے ہیں اسے کس طریقے سے بنائے السلام علیکم ہیلو فرینڈز میں ہوں شبنم اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آلو کی لچے دار کی رسپی پکوڑے اس کو کس طریقے سے بنائے جاتا ہے آئیے جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے دو آلو لے لیے ہیں ان کو ہم چھیل لیں گے یہ دیکھیں ہم نے آلو کو چھیل لیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے واش کر کے رکھ لیا ہے اور ہم آلو کے لچے بنائیں گے یہ دیکھیں ہم نے یہ قدوکس لے لیا ہے آلو کو قدوکس کرنے کے لیے ہمیں باریخ والے قدوکس میں نہیں ہزنا ہے اس کو موٹے والے قدوکس میں گھسیں گے تاکہ ہمارے لچے بڑے بڑے لمبے لمبے بنے یہ دیکھیں ہمیں ہاتھ کو نیچے کو دباتے ہوئے گھسنا ہے اوپر اوپر کے سائیڈ نہیں گھسنا ہے کیونکہ ہمارے اگر اوپر کے سائیڈ گھسیں گے تو ہمارے آلو اس طریقے سے گھسے ہو جائیں گے ہمیں اس کو ہاتھ کو دباتے ہوئے نیچے کے سائیڈ کو گھسنا ہے تاکہ ہمارے لچے لمبے لمبے بنے اور اس کو ہم پانی میں ڈال لیں گے تاکہ اس کا سارا اسٹارچ نکل جائے یہ دیکھیں میں نے تین پانیوں میں اس کو آلووں کے لچھوں کو دھولیا ہے اس کا سارا اسٹارچ نکال لیا ہے اب اس کو ہم ہاتھوں کی سائتہ سے نچوڑتے ہوئے ایک دوسرے باؤل میں ٹرانسفر کریں گے ہمیں پانی کو اچھی طریقے سے نچوڑ لینا ہے اس میں بالکل بھی پانی نہیں رہنا چاہیے ہم نے سارے آلو کو پانی سے باہر نکال لیا ہے اب اس کے اندر ہم یہ دیکھیں ہم نے آلو کو سارے پانی سے باہر نکال لیا اب اس کے اندر ہمیں ہمیں بلکل بھی اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا ہے ہمیں اسی ہی کے مہشہر میں بیچن کو ایڈ کرنا ہے اب یہاں پر ہم دو ٹیبل سپون کٹا ہوا ہر دھنیا ایڈ کریں گے اور تین چار ہم نے ہری مرچوں کو باریک باریک کٹ کر لیا ہے اس کو بھی شامل کر دیں اور ایک ٹیبل سپون یہاں پر گارلک پیسٹ ڈالا ہے ہم نے اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں اور ہاف ٹیبل سپون یہاں پر ٹو سولٹ ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ہم کون فلور ایڈ کریں گے چار ٹیبل سپون اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے دو ٹیبل سپون چاول کا آٹا اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا نہیں ہے تو آپ چاولوں کو مکسی کے ذار میں پیس کر چھان کر ایڈ کر دیں اب اس کو اچھی طریقے سے ہاتھ ہوگی سائتہ سے ہم ہلا لیں گے اب بس ہماری یہ آلو کے لچھے پر فرائی کرنے کے لیے تیار ہیں ہم پاکوڑوں کو فرائی کرنے کے لیے مسٹر ڈال ایڈ کریں گے یہاں پر آپ ریفائنڈ ڈال بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے چھوٹے خوڑے بنا لیا ہے اس کو آپ لو ہیٹ پر ہی فرائی کریں تاکہ اندر سے اچھی طریقے سے ٹیبل ہو جاؤں اور بہر سے کرسپی بنے ہم سارے پاکوڑوں کو اسی طریقے سے فرائی کر لیں گے اور اس کو ہلکے سے ہاتھ ہو سے رٹن کریں گے یہ دیکھیں ہمارے آلو کے پاکوڑے بھی فرائی ہو چکے ہیں بس اسی سٹیچ پر ہمیں آلو کے پاکوڑوں کو نکال لینا ہے زیادہ براون نہیں کرنا ہے پاکوڑوں کو دوسرا بیچ بھی ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاچھے منٹ میں آلو کے پاکوڑے بن کر کس بھی تیار ہیں یہ دیکھیں ہمارے آلو کے پاکوڑے لگ رہے ہیں بزار سے بھی زیادہ اچھے یہ دیکھیں میں توڑ کے دکھاتی ہوں اس کا اندر سے ٹیچر کس طریقے سے آیا ہے دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی پیار ہے ہمارے پاکوڑے تیار ہوئے ہیں اس کو آپ ایک بار ضرور ٹرائی کریں بہت ہی پسند آئے گی یہ دیکھیں ہمارے آلو اندر سے بھی بلکل ایک دم ٹینڈر ہو چکے ہیں اگر میرے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور مجھے کمینڈ بوکس میں ضرور بتائیے گا کیسے لگیے ریسیپی ملیں گے نئے ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ